مجھے خوشی ہے کہ جہاں ہمیں یہاں کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا وہیں ہمیں اپنے پرانے لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ صحیح بات ہے کہ جتنی بڑی رادنیت ہو جاتی ہے اتنی دوری بڑھ جاتی ہے کیونکہ اتنا ہم لوگ سمیہ نہیں دے پارے جتنا سمیہ دے سکتے دے سانسر کے روپ میں یا وہ دوسرے روپ میں کیونکہ جب بڑی رادنیت میں الڈ جائیں گے تو ہم لوگ آپ سے دور سے ہی مدد مانگیں گے اس لئے آج ہم آپ سے کہہ کے جا رہے ہیں ابھی بگل کے گھاؤں میں مجھے سماجبادی پارٹی بیار کرتا ملا اس نے کہا کہ بتاؤ گھاؤں میں کوئی بوٹ مانگ نہیں ہی آتا ہے تو یہ تو ہم سویکار کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ کوئی بوٹ مانگنے صحیح طریقے سے نہیں گئے منانے نہیں گئے سمجھانے نہیں گئے اور اگر سمجھانے گئے ہوتے ہیں تو کبھی بھی کننوج ہم لوگ ہار نہیں سکتے ہیں اس لئے ہم اپنے بجلگوں سے اور نوجوانوں سے کہہ کے جا رہے ہیں ہم آپ سے چوبیس کے لئے اور ستائیس کے لئے آج ہی بوٹ مانگ کے جا رہے ہیں بتاؤ چوبیس اور ستائیس کے لئے بوٹ مانگ لیں آج کی نہیں مانگیں تو ہمیں اور آپ کو چوبیس کی اور ستائیس کی تیاری کرنی ہے چوبیس اور ستائیس ہمیں یاد آرہا ہے بمول پیڑ دیکھ کر کے کبھی اس علاقے میں آنے کے لئے بمول کے درسن ہوتے تھے اور جن لوگوں نے ہمیں پہلا چناؤں لڑایا ہے یہ تو ادیس سے پیدان سوا کے پیچھے بھی کھڑے پرمک جی اور سب لوگ ان کے پتا جی چناؤں لڑایا تھے ہوئی لال جی بھی تھے اس میں جب پہلا چناؤں لڑیتے یاد کرو ہوئی لال جی تھے تو جب ادھر آتے تھے تو بتاؤ کتنے بمول تھے آپ کے گاؤں نہیں دکھائی دیتے تھے جب تک گاڑی پہ نشان نہیں پڑ جائیں تب تک نہیں پتا لگتا تھا کہ کہاں جا رہے ہو اور جب گاڑی پہ نشان لگ جاتے تھے تب پتا لگتا تھے ہاں ایک دھا ہوا کہاں ہو کر کے آئے ہو لگتا یا جنخت کے آس پاس گئے ہو امرن گئے ہو وہی یا تلادی یا کوئی گاڑی آئی ہوگی تو اس میں نشان ضرور پڑ گئے ہوں گے بمول سے اور اسی لئے ہم بڑی والی گاڑی لے کے آئے کہ اگر ہماری چھوٹی گاڑی پہ نشان نہیں پڑیں گے تو بڑی گاڑی پہ پڑیں گے